بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ اسم کی جنس کیا ہوتی ہے تو جنس کے حوالے سے مذکر اور مونس دو قسمیں ہوتی ہیں لیکن میں چاہتے ایک قرآن کی آیات آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں قرآن حکیم کہتا ہے حالاتا کا حدیث و غاشیہ تو غاشیہ جو ہے اس کے آخر پہ گولتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا یعنی وہ اسطارہ جو کہ ڈوبنے کو کرتا ہے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا تو یہاں حَوَا کے وَاؤ کے اوپر الف قسرہ ہے وَمَا دَلَّا صَاحبِكُمْ وَمَا غَوَا اور غوا کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے ایک آلف ہے آلف قسرہ ہے یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے الفاظ جو اسم ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے پچانتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم قرآن حقیم پڑھتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ نر ہے یا ماتا ہے اسم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ چار چیزوں کا ہمیں علم ہو نمبر ایک اسم کی جنس کیا ہے یعنی وہ نر ہے یا ماتا ہے نمبر دو اسم واحد ہے یا جمع ہے نمبر تین اسم خاص ہے یا عام ہے اس کو ہم وسط بولتے ہیں عربی میں اور نمبر چار اس کے عراب کیا ہیں اور عراب میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ دمہ ہوتا ہے پیش کو کہتے ہیں فتح ہم کہتے ہیں زبر کو اور کسرہ ہم کہتے ہیں زیر کو اور اس کے علاوہ جذم بھی ہمارے عراب میں آتی ہے ہم نے آج پڑھنا ہے کہ جو جنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جنس جو ہے وہ نر اور مادہ کو کہتے ہیں یا مذکر اور منس بھی ہم اردو میں بولتے ہیں کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جنس جانے جائے لیکن جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں تو چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک جاندار چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری بے جاندار چیزیں ہوتی ہیں جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم حقیقی بولتے ہیں اور جو بے جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم غیر حقیقی بولتے ہیں آج کے سبق میں ہم غیر حقیقی جنس پہ زیادہ غور کریں گے بے جانب چیزوں کے حوالے سے اس کی دو قسمیں ہوں گی ایک مذکر ہوگا ایک مونس ہوگا مذکر کی سمجھ بھی آسانی سے آ جاتی ہے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب ہم نے بے جانب چیزوں میں مونس کو سمجھنا ہوتا ہے مونس بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم کیاسی مونس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سمائی مونس کہتے ہیں کیاسی مونس کیا ہوتی ہے جب ہم ایک فارمولے کے مطابق یا اپنے دماغ سے سوچ کے ایک چیز بنا سکتے ہیں پچان سکتے ہیں اس کو ہم کیاسی کہتے ہیں کیاس کا مطلب ہوتا ہے اپنے دماغ سے سوچنا سوچ کے بات بتانا ایسی مونس جو ایک ہم سوچ کے بناتے ہیں اور اس کی نشانی بھی موجود ہوتی ہے اس مونس کو کیاسی مونس کہتے ہیں مثال کے طور پر جب بھی آپ عربی زبان پڑھیں یا قرآن حکیم پڑھیں تو اگر آپ کو چار نشانیاں نظر آئیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کیاسی ہے پہلی نشانی کیاسی مونس کے آخر میں ہمیشہ گولتا آتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جنتن جنت کو بولتے ہیں آیاتن جسے ہم آیت بولتے ہیں اب غور سے دیکھیں اس کے آخر میں کیا لکھا ہے گولتا ہے ساعتن ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو اور حسنتن کسی خوبصورت چیز کو بولتے ہیں اور آقباتن انجام کو بولتے ہیں عربی میں دیکھو اس کے انڈ پہ بھی گولتا ہے قاریتن اس کے انڈ پہ بھی گولتا ہے تو گویا پہلی انشانی ہوگی گولتا کی دوسری انشانی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں الف ممدودہ ممدودہ کہتے ہیں جس چیز کی مدد کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ عربی زبان میں جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں وہ الف ممدودہ کے ساتھ بنتے ہیں الف ممدودہ کا مطلب ہے ایسا الف جس کی مدد کی گئی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ الف آئے گا اس کے اوپر المددہ آئے گا اور پھر حمزہ آئے گا مثال کے طور پہ زرقاؤ نیلے کو کہتے ہیں ہمراع سرخ کو بولتے ہیں سفراع پیلے کو بولتے ہیں بیداؤ یا بیزاؤ سفید کو بولتے ہیں اور سوداؤ کالی کو بولتے ہیں یہ دیکھیں ان سارے الفاظ کے بعد میں الف آیا ہے اور المددہ بھی آیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں الف مامدودہ ایسا الف جس کی مدد کس نے کی ہے المددہ نے بھی کی ہے اور اس کے بعد حمزہ نے بھی کی ہے تیسری انچانی ہے اس کو کہتے ہیں الف مقصورا مقصورا کا مطلب ہے قصرہ کیا ہوا قصرہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھٹنا چھوٹا کرنا ٹھیک ہے المقصورا کا مطلب ہے ایسا الف جو کٹا ہوا ہوگا الف مقصورا تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف کٹا ہوا آئے گا ان الفاظ کو بھی ہم منس کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم یہ الفاظ دیکھیں گے جن کے اوپر الف مقصورہ لگا ہوگا تو ہم فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ منس ہے مسال کے طور پر آپ دیکھیں کبرا، سگرا، خسنا، عزمہ اور اقبہ یہ آپ سکرین کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ان سارے ناموں کے بعد الف مقصورہ آیا ہے چوتھی نشانی اسم کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں لمبی تا بھی آ سکتی ہے لیکن یہ عام طور پر ایسی منس ہوتی ہیں جو جمع میں ہوتی ہیں مثلا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مستورات، مقصورات آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کی آخر میں بھی لمبی تا آئی ہے تو یہ بھی منس ہے لیکن یہ جمع کی نشانی ہے یعنی جمع مونس کی نشانی ہے تو گویا مونس کے اسی کی چاہ نشانیاں ہوں گی ایک کوئی لفظ جس کے آخر میں گولتا آئے وہ مونس ہوگا کوئی لفظ جس کے آخر میں الف مامدودہ آئے مونس ہوگا کوئی حرف عربی کا جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے مونس ہوگا اور کوئی حرف ایسا جس میں لمبی تا آئے وہ اکثر مونس جمع ہوگا اسی طرح ناظرین مونس کی جو دوسری اہم کسنا اس کو بولتے ہیں مونس سمائی تو ناظرین جو سمائی مونس ہے اس میں صرف سمات کام کرتی ہے اور کوئی قائدہ یا اس کی کوئی نشانی موجود نہیں ہوتی صرف آپ کے کان ہی اسے محفوظ رکھتے ہیں تو ایسے مونس جو ہم سوچ کے نہیں دیکھتے اس کی کوئی نشانی نہیں ہوتی لیکن انہیں ہم اپنی کانوں کی جو میمری ہے جو ہماری یاد داشت کانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے کانوں کے اندر بھی یاد داشت رکھی ہے جب ہم بات کو بار بار سنتے ہیں تو ہمارے کان بھی ایک بات کو محفوظ کر لیتے ہیں ایسے مونس جو ہمارے کانوں کے ذریعہ ہمیں پتا چلیں اس کو ہم بولتے ہیں مونس سمائی مثال کے طور پر ہوا کے نام جو ہیں مثلا ریہن ہوا کا نام ہے سرسرن سرسرن بولتے ہیں عربی زبان میں ایسی ہوا کو جو بہت تیز ہو اور سمومن بولتے ہیں ایسی ہوا کو جو گرم بھی ہو ساتھ اسی طرح ناظرین آگ کے نام جو ہیں مثلا دیکھیں نارن جہیمن جہیمن جہنم کو بولتے ہیں سائیرن بھڑکڑی ہوئی آگ کو بولتے ہیں ان کے ساتھ مونس کیا سی والی کوئی نشانی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آگ کے نام جو ہیں یہ مونس ہے اسی طرح ناظرین جو جسم کے مختلف حصے ہیں مثلا یدن ہاتھ کو بولتے ہیں اور آئین آنکھ کو بولتے ہیں ازون یہ ہم کانوں کو بولتے ہیں اور قدم ہم اپنے پاؤں کو بولتے ہیں اور ساکن ہم پنڈری کو بولتے ہیں تو یہ جتنے آزاں ہیں یہ سارے کے سارے مونس ہیں لیکن اس میں مونس کیا سی والی کوئی نشانی نہیں ہے اسی طرح شہروں کے نام ہیں یا قبیلوں کے نام ہیں مثلا کرائشن یا آدن یا الباکستان یا سعودی اریبیا یہ بھی جو نام ہیں یہ مونس ہیں لیکن ان کے آخر میں کوئی نشانی مونس والی کیاسی والی نہیں ہے اسی طرح بے شمار دوسرے ایسے اسم بھی ہیں جیسے سماعن آسمان شمسن سورج ہے حربن جنگ کو بولتے ہیں نفسن انسانی نفس کو بولتے ہیں اور اسی طرح ہے ارزن زمین کو بولتے ہیں دارن گھر کو کہتے ہیں بیرن کونے کو بولتے ہیں اور دلون دول کو بولتے ہیں جب اپنے کونے سے پانی نکالنا ہوتا ہے اور تاسن پیالے کو بولتے ہیں تو ان ساروں کے اوپر کوئی جو نشانی ہے مونس والی جو چار نشانی ہم نے گری ہیں ان میں کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اسم کیا ہے مونس ہیں تو گویا یہ وہ اسم ہیں جنہیں ہم مونس سماعی کہتے ہیں اور ان کو ہم یاد کریں گے حتیٰ کہ ہمارے کان اور ہمارا دماغ ان کو نوٹ کر لے گا کہ یہ مونس سماعی ہیں ناظرین لہٰذا سبق نمبر فور کا جو ہنورک ہوگا وہ تین سوالات ہوں گے پہلا سوال ہوگا اسم کو جاننے کے لیے کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے دوسرا سوال ہوگا مونس غیر حقیقی کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں ناظرین سوال نمبر تین ہوگا کہ مونسے کیاسی کی کونسی مسالے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی